ناظرین یہاں میں گرانڈ میں پہنچ چکا ہوں یا سیج کے پاس میں موجود ہوں جہاں پہ جلسہ ہوگا وہاں پہ موجود ہوں یہ ہمارے سے کہ چاجہ جی موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں یہی اس عمر میں عمران خان کو سپورٹ کرنے کیوں آئے وہے چاجہ جی پتائیے کہ کیوں سپورٹ کرنے ہے عمران خان کو اس لیے کرنا ہے جاسوسوں کو انڈیا کو امریکی کو توڑنا چاہتا انڈیا امریکی کو توڑنا چاہتے ہیں ہمارا غریب ملک ہے ہمارا آزاد ملک ہونے چاہیے آزاد امیدوار ہونے چاہیے جی جی پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے عمران خان نے مہنگائی کی ہے مہنگائی سب دنیا میں مہنگائی ہے یہ کتے ہیں یہ کتے ہیں یہ بھونک رہے ہیں پاکستان میں بلہ کتہ زیادہ ہے انسان کم ہے آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں میں سواری سے آئے ہوں آپ کو عمران خان نے یہاں آنے کے لئے پیسے دیئے ہیں نہیں دیئے کیوں آئے ہو کیوں نہ ہوا ملک کا خاطر آئے ہو مجھے ملک چاہیے مجھے چوڑ ڈاکو نہیں چاہیے یہ جو دیکھنے والی ہماری قوم ہیں ہمارے لوگ ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہوگے میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رسول کے رسلے پر چلو مت اپنا خدا کو بھولو مت اگر مذہبوں کے ساتھ چلو اپنا ملک کو سنبھالو کب تک عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ جب تک زندے ہیں موت بھی اس کے ساتھ چاہیے ہمیں استعاق سے اپنے لیڈر قید کو دیکھنا چاہتے ہیں جس نے پول دنیا میں دھوم مچا دیا ہے اور اسلامی بھوپیا کے خلاف اس نے جو قوام متحدہ میں آواز اٹھائی ہے اور دنیا کو اس نے ہدا کے رکھ دیا ہے اور میں عمران خان صاحب کو ایک وعدے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تحصیل روجہان کی صرف جہاں کی کیپسن کی جتنی دستانیں ہیں وہ ایک ہی یہ بیرو کریٹ جو ہے نا بیرو کریٹ یہ عمران کو ناکام کرنا چاہتے ہیں بیرو کریٹ کی وجہ سے عمران خان کو یہ لوگ چھوٹھے ٹاکیٹ چور بدمہ جڑوں نے پیسہ لوٹ کے لندن کے محلو میں رہ رہے ہیں یہ غریبوں کا پیسہ ہے ان کے باپ کا پیسہ نہیں ہے یہ عمران خان انچاللہ ایک دن پلچا لٹکا کے ان سے پیسہ حصول کریں گے پاکستان میں قائد عظم محمد علی جناہ کے بعد سب جو ہم نے دیکھے ہم نے ہسٹری پڑھی ہے سارا کچھ کیا ہے جو عمران خان کی لیڈرانہ شبورت نظر آئی ہے پورے پاکستان میں اس کے پائے کا کوئی بھی لیڈر نہیں ہے اور نہ صرف پاکستان بلکہ میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ میں اس وقت کوئی اس کے پائے کا کوئی لیڈر نہیں ہے ہمیں اس کی سپورٹ کرنے چاہیے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ آل اوور دی ورڈ مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے اس حالت میں آپ اتنی دور سے آئے ہیں مجدوری کر رہا ہوں جی ابھی تک عمران خان صاحب جو ہمیں کہہ رہے تھے کہ گبرانہ نہیں اور عوام نہیں گبرانہ تھے ابھی ہم عمران خان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ some people's will come here آپ نے کسی سے گبرانہ نہیں کسی مولی سے یا کسی وزیر سے یا کسی نوشریف سے زرداری سے کسی سے آپ نے نہیں گبرانہ کیونکہ پورا پاکستان تمہارے ساتھ ہے عوام تمہارے ساتھ ہے آپ نے کہا امران کے ساتھ اگر امران خان یہ آپ کی ویڈیو دیکھے امران خان کو کیا کہنا چاہو گے میں اپنے طرف سے میرے ساتھ ایک اثر روپے ہے اور کوئی نہیں ہے مزدوری کا ریڈی کے مزدور ہوں ریڈی کے مزدور ہیں آپ ریڈی کے مزدور ہوں تو آپ آج کی تیہاری آپ کی کون کرے گا امران خان کے ٹریبل اریا سے آیا ہے ہم پس مندہ علاقے میں رہے تھے دوزار ٹھارہ سے پہلے میں یہ نہیں سور ہوتا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں آج آکے وہاں دیکھو ہمارے علاقے میں موڑر ویپ بنا ہوئے ہائی ویپ بنا ہوئے ڈسپنسری ہے ون ون ٹو ٹو ہے سب سہولتے آج ہمارے پاس موجود ہیں جو دوزار ٹھارہ سے پہلے ہم جانتے بھی ان چیزوں کو نہیں تھے اور یہ مولانا فضل و رامان جو دوزار ٹھارہ میں بولتا تھا کہ یہ جہودیوں کا ایجنٹ ہے امریکہ کا ایجنٹ ہے آج وہ کہہ رہا ہے کہ نیٹ اومور ہم نہیں مانتا ہے امریکہ کو ہم سب کو ایک برابر مانتا ہے ناظرین آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ عوام کا ایک سمندر موجود ہے اور ہر انپندے میں ہر بزرگ میں ہر جوان میں ایک نیا جذبہ موجود ہے امران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان کو بچانے کے لیے آئیں